اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو آپ کے ساتھ بڑی اپ ڈیٹس شیئر کرنا جا رہا ہوں کیونکہ یہ مشن ہے ایشیا کپ دو ہزار بائس کا پاکستان نے انڈیا کے لیے اپنے ہتھیار تیز کر لیا ہے فخر زمان اور رشب پانت کا تگڑا جوڑ پڑ گیا ہے اور اس کے علاوہ بابا رازم فخر زمان کے بن چکے ہیں نئے کوچ تو اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا جیہاں دوستو اٹھائیس اگست کو بڑی ٹکر تو ہونے والی ہے لیکن پاکستان نے اپنی گن پاور جو ہے ریڈی کر لی ہے جیہاں دوستو آصف علی اور حیدر علی کو کل بھی بہت ہی زبردست قسم کی پریکٹس کروائی گئی تھی اور آج بھی پاکستان کی ٹیم نے رات گیارہ بجے تک پریکٹس کرنی ہے اور حیدر علی اور آصف علی کو ایک بار پھر جو ہے ٹائم دیا جائے گا آج بھی کہ آصف علی اور حیدر علی سے صرف اور صرف پاور ہٹنگ کروائی جا رہی ہے جیہاں دوستو پاکستان اپنی گن پاور تیار کر رہا ہے اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے دوسرے کھلاڑیا جن میں خوش دیل شاہ ہیں اس کے علاوہ ہارس روپ ہو گئے تو وہ بھی جم میں لگو ہیں اس وقت اپنی تیاری کر رہے ہیں بھارت والے میچ کے لئے کینگ بابا رازم بھی خود تیاری کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو رشاپ پانت اور فخر زمان کا جوڑ کچھ اس طرح سے پڑا ہے پہلے رشاپ پانت سے تیاری کروائی گئے کہ لیگز پینر کو لپیٹا کیسے لگانا ہے لیگ پہ چھکا کیسے لگانا ہے پہلے رشاپ پانت کو جی تیاری کروائی گئے انڈین کیمپ میں اور اس کے علاوہ پھر فخر زمان بھی یہی تیاری کرتی ہوئی نظر آئے جیہاں دوستو فخر زمان بھی بڑی کھلی کھلی ہٹے لگا رہے تھے اور خوب جو ہے وہ تیاری کر رہے تھے فخر زمان اور رشاپ پانت کیو پر بڑا کام اس وقت کیا جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو بابا رازم جو ہے وہ فخر زمان کو خود ٹریننگ کروا رہے ہیں سب سے بڑی اور مزی کی بات یہ ہے فخر زمان نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ شاید جو بابا رازم اپنی ٹانگ سے فلک کر کے شارٹ لیگ پہ لگاتے ہیں وہ شارٹ میرے پاس اگر ہوتی تو کیا ہوتا اب بابا رازم فخر زمان کو وہ شارٹ جو ہے وہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ واقعی ہی بڑی بات ہے اگر آپ کو اپڈیٹے چلے گئے تو لائک کر دینا چینل پر پہری بار ہے چینل کو سبسکرائب پلیز کر دینا